اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ کو خیر پسے ہوں گے آج میری جو ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے گھی اور آئل کی پروڈکشن کے حوالے سے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم لوگ جو اپنی روز مرہ زندری کے اندر گھی اور آئل کا استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں کس نے فرس ٹائم سوچا کہ اسے بنایا جائے تاکہ یہ استعمال ہو اگر اس سے پہلے چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ایکسپینیشنز اچھے لگتی ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے سچارٹ کر لیتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے ہمارے پاس سب پونٹینینٹ یعنی یہ برسغیر کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ویڈیجز کے اندر آئل گھی اور بٹر یہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا ہمارے پاس فرس چائم جو ہے وہ یورپین بزنس مین تھا جس نے فرس چائم ہمارے پاس جو ہے وہ برسغیر میں یعنی کہ سب کونٹینینٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ گھی کو اور ویجیٹیبل آئل جو آرٹیفیشل ویجیٹیبل آئل ہے اسے فرس چائم انٹروڈیوز کر آیا تھا اور اس یورپین بزنس مین نے ہمارے پاس برسغیر کے اندر بے شمار برانچز جو ہے وہ آرٹیفیشل ویجیٹیبل آئل کی جو ہے وہ کھول دی تھیں اور لوگ جو ہے وہ ویجیٹیبل آئل جو آرٹیفیشل تھا اس کا بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس دور میں یعنی کہ 1947 سے پہلے ہمارے پاس کتنا زیادہ آئل اس چائم جو ہے وہ پروڈیوز ہونا شروع ہو گیا تھا نائنٹی سکس لیکھ فائیو تھاوزن ہمارے پاس جو ہے وہ گھی جو ہے وہ آئل برسغیر میں سب کانٹینینٹ میں پروڈکشن کسی ہونا شروع ہو گئی تھی اور ہمارے پاس آئل جو ہے وہ جو ہے وہ گھی اور آئل ہمارے پاس جو ہے پروپر طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ سیونٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ آئل نکلنا شروع ہو گیا تھا پاکستان آزاد ہونے کے بعد کیونکہ ہم نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کی بات کر رہے ہیں اور نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان آزاد ہو گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے بھی جو ہے وہ گھی کی اور آئل کی پروڈکشن سٹارٹ کی تھی تو تقریباً سیونٹی فائیو پرسنٹ ہمارے پاس جو آئل سیٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو تیل نکالنے والے بیج ہوتے ہیں ان سے پاکستان جو ہے وہ سیونٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ آئل پروڈیوز کر رہا تھا تیار کر رہا تھا پاکستان کے اندر ہمارے پاس کھا کہاں جو ہے وہ آئل جو ہے پروڈیوز ہو رہا تھا کراچی ہے ہمارے پاس نوابشاہ ہے ہریپور ہے تو ہمارے پاس یہ جگہیں ہیں اور دیرہ اسمائل خان ہے یہ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئل تیار ہو رہا تھا اور سیونٹی پائی پرسنٹ تک جو ہے وہ آئل پاکستان بھی پروڈیوز کرنا شروع ہو گیا تھا لیکن نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کی میں نے بات کی اپنی سچارٹ ویڈیو میں کہ اس میں ہمارے پاس گھی اور مکھن جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں ویلیجز کے اندر نکالا جا رہا تھا لیکن ایک یورپین بزنس مین نے آ کر ہمارے پاس جو ہے وہ سب پونٹینینٹ کے اندر فرس ٹائم جو ہے وہ آرٹیفیشل جو ویجیڈیبل آئل تھا اس کو انٹروڈیوز کروایا اس کے پروڈکشن شروع کی اور پورے برسغیر کے اندر اس نے جو ہے وہ آئل کی اور گھی کے برانچز جو ہے وہ کھولی تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی گھی اور آئل کے حوالے سے جو ہم اپنی روز مرہا کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سیلن سے بھی پہلے جو ہے وہ پروڈیوز ہونا شروع ہو گیا تھا پروڈکشن شروع ہو گئی تھی تو یہ تھوڑی سی ایکسپینیشن تھی میری آج کی اس ویڈیو کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you